السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عطیب اسلامی چینل میں خوش آمدی آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے یہ میرا چھوٹا باہی عریب آج میرا ٹپک ہے ارکان اسلام عریب کیا آپ کو ارکان اسلام کی بارے میں معلوم ہے؟ جنے بھائی تو دوستو میں عریب کے ساتھ سن آپ کو بھی ارکان اسلام کی بارے میں بتاتا ہوں اسلام کی بنیادی ارکان پانچ ہیں کلمہ طیبہ نماز روزہ زکاة حج اسلام کا پہلے بنیادی رکن کلمہ طیبہ جنے دوستو اسلام کا پہلے بنیادی رکن یہ ہے کہ ہم اس بات کی گواہد ہیں کہ اللہ اللہ کی سوائے عبارت کی کوئی لائک نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہے اسلام کا دوسرا بنیادی رکن ہمار جنے دوستو اسلام کا دوسرا بنیادی رکن نماز ہے نماز ہر مسلمان مرد اور عارض پر پانچ چائن پنڈی فرض ہے فجر زہر اسر مغرب عشاء شامل ہیں اسلام کا تیسرا بنیادی رکن روڈا جنے دوستو اسلام کا تیسرا بنیادی رکن روڈا ہے دنیا میں ہر مسلمان مرد اور عورت کو رمضان کی پوری روڈا رکھنا فرض ہے یعنی فجر کی اعلان سے لے کر مغرب کے اعلان تک کچھ نہ کھانا نہ کچھ پینا روڈا کھیلاتا ہے روڈا رکھنے سے ہمارے اندر برداخت پیدا ہوتی ہے دوسروں کا احساس ہوتا ہے اور ہم اللہ کی قریب ہو جاتے ہیں اسلام کا چہتہ بنیادی رکن زکاة زکاة کی معنی ہے مال کو پاک کرنا زکاة سال میں ایک وار اپنے پورے مال میں سے ڈھائی سیسر ہدا کرنی ہوتی ہے اسلام کا آخری بنیادی رکن حج جی ہاں دوستو اسلام کا آخری بنیادی رکن حج لے حج میں سم مسلمان خانہ کعبہ جو کہ مکہ مکرمہ میں ہے اسلامی مہینے دلحج میں جاتے ہیں ہر مسلمان کو زندگی میں ایک برد حج کرنا فرض ہے ہاں اگر وہ اخراج بردار کر سکتے ہو تو حج میں سب مسلمان سفید لکھوں کا احرام پہنتے ہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سب برابر ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو کمنٹ کرنے ضرور بتائیے گا ہائی انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملاقات ہوگی اللہ حافظ اللہ ہائی اللہ حافظ